فرمایا انسان خسارے میں ہے سوائے اس شخص کے جو ایمان لے آیا جس نے آمال سالحہ کیے اور جس نے حق کی نصیحت کی حق پر قائم ہوا اور حق کی تبلیغ کی اور حق پر استقامت کے نتیجے میں اس کو جو مشکلات پیش آئیں تکلیفیں پیش آئیں مزخمتیں پیش آئیں ان تکلیفوں پر اس میں سبر کیا یہ نقصان اور زیادت کہتے ہیں فائدے کو اس قرآن مجید کی صورت میں فائدہ اور نقصان دونوں کا بیان کیا گیا ہے اور عموم حالت یہ ہے کہ انسان زیادہ تر خسارے میں رہتا ہے اور جو لوگ خسارے سے بچ جاتے ہیں نفع میں رہتے ہیں وہ کم ہیں اس لیے ان کو استثناء کے دور پر بیان کیا زیادہ لوگ خسارے میں زندگی گزار دیتے ہیں اس لیے عمومی اصول کے طور پر پہلے ان کا ذکر کیا ہے کہ زیادہ لوگ غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں زیادہ لوگوں کی زندگی میں گاٹے کا سودا رہتا ہے کم لوگ ہو ہیں ان میں سے جو بچ نکلتے ہیں اور کما لیتے ہیں کم لوگ ہیں جو بچ نکلتے ہیں خسارے سے اپنے آپ کو نقصان سے خسارے سے بچا لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں جو کم لوگ اسی چیز کی معرفت حاصل کرنے اور اسی چیز پر متنبہ ہونے کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دن گزرے ہیں ان میں انسان اس چیز کی پہچان کرے اور فرماتے ہیں کہ زیادت کیا ہے زیادہ سے مراد نفع ہے فرماتے ہیں کہ اراد بحاظر فصل انہو یعتبر الایام کہ انسان اپنے دنوں کی گنتی کرے دنوں پر غور کرے غور خوض کرے دنوں پر توجہ کرے اور اس کا متعلہ کرے گزرے ہوئے دنوں کا اور دیکھے فَيَعْرِفُ مَا فَاتَهُ فِيهَا مِنَ الْفَرَائِذِ وَالْسُنَنِ وَالْخَيْرِ اور پہچان کرے اس بات کی کہ اس کے گزرے ہوئے دنوں میں اس نے کتنے فرض چھوڑ دیئے اور فرائض سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں اس کی روز مرہ زندگی میں جو اس کے اوپر فرائض تھے اللہ کی طرف سے عبادات میں فرائض تھے معاملات میں فرائض تھے صدقات اور خیرات میں فرائض تھے اللہ کے حکوم کی ادائیگی میں فرائض تھے انسانوں کی حکوم کی ادائیگی میں فرائض تھے گناہوں سے حراموں سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے فرائض تھے کتنے فرائض چھوڑ بیٹھا ہے وہ شخص بس سنن اور کتنی وہ چیزیں چھوڑ بیٹھا ہے جو آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے تھی اگر وہ کر لیتا تو بڑے نفع میں رہتا اگر آقا علیہ السلام کی وہ سنتیں اپنا لیتا اپنی زندگی کو ان سنتوں سے مزین کر لیتا اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کے نور سے اپنی زندگی قلب اور باطن کو روشن کر لیتا دیکھئے ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں عمل خواہ عبادات میں فرض ہے خواہ وہ معاملات میں فرض ہے تو ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک نور ہوتا ہے ہر عمل سالح کا ایک نور ہوتا ہے حضور علیہ السلام میں فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے عمل سالح کرتا ہے تو اس سے اس کے دل پر ایک نور کا نکتہ لگ جاتا ہے یعنی اس کا اثر نور کی شکل میں سبت ہو جاتا ہے بیاض سفیدی آجاتی ہے نور آجاتا ہے پھر اور نیکی کا عمل کرتا ہے تو اور نور آجاتا ہے اور آجاتا ہے حتیٰ کہ عمال سالحہ اگر کسرت سے کرتا رہے اور عمال سیئہ گناہ اور نافرمانیوں کے کام نہ کرے جو نور کو سفیدی کو مٹا دیں تو بڑھتا بڑھتا مل آخر پورے دل کو وہ روشن کر دیتا ہے اور جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اسی طرح سیاہی کا نکتہ لگ جاتا ہے اور اگر گناہ کے عمل چلتے رہیں تسلسل سے چلتے رہیں تو سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے موسیقی